گرمی کا موسم آ گیا ہے اور اب یہ جگہ جنت نہیں رہی ڈیلٹا میں بھرا تازہ میٹھا پانی بس کچھ مہینوں تک ہی رہتا ہے اور یہاں کے جلکنڈ سوک رہے ہیں بہت تیزی سے یہاں رہنے والے ہزاروں ہاتھیوں کے لیے اس کا بس ایک ہی عرد ہے لیکن کچھ ہی ہفتوں میں یہاں کا پورا پانی سوک جائے گا آداؤں کا ایک جھنڈ جس میں ان کی بہنیں موسیاں اور رشتہ دار ہیں یہ جھنڈ ہزاروں دوسرے پریواروں کے ساتھ ایک سفر پر نکل رہا ہے پانی کی تلاش میں اگلے آٹھ مہینوں تک یہ ایک سے دوسرے جلکنڈ تک جاتے رہیں گے اور ہاتھیوں کے پرانے راستوں پر چلنے کے لیے پرمکھ مادہ اولا کی اس جانکاری کا استعمال کریں گے جو اسے پچھلی پیویوں سے ملی ہے یہ سفر ان سب کی زندگی کو جو کھم میں ڈالے گا اور خطروں کو جھیلنے کے لیے انہیں اپنی کمال کی پدرتی طاقتوں میں سے ہر ایک کا استعمال کرنا ہوگا اس سفر پر جانا ان کی مجبوری ہے بینا پانی کے یہ مر جائیں گے ہمارے اس نیلے گرہ پر بھی تازہ میٹھا پانی درلب ہے اور اگر ہم اسے پرتوی سے باہر ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ آر بھی درلب ہے